اس بارے میں بات کریں گے اس وقت وزیراعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان نے آپ کی حکومت کو اٹالیس گھنٹے کی مولت دے دی ہے اب ان اٹالیس گھنٹوں میں حکومت کی حکمت ایملی کیا ہوگی دیکھیں پہلے تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جے یو آئی کے جو ہسٹرک ایملیسٹریشن اسلامباد سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم دو سے تین روز کا اعتجاج کریں گے اور اس کے بعد یہ چلے جائیں گے تو ہم تو یہی امید کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے یہ اس کی باستاری کریں گے تو جو ستیفے کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں میں قوم کو یاد پرانا چاہتا ہوں ہمارے درنے کی اگر آپ قوم کو انہی زبانی فضل ایمان صاحب کی تقریر اور وہ تمام سٹیٹمنٹ سنا سکیں تو یہ خود کہتے رہے ہیں کہ پھر اگر ایسے جتھے جو ڈی جو کی طرف آگے یا ریڈ جو کی طرف آگے تو ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تو یہ فیصلہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فضل ایمان صاحب اور یہ پوری اپوزیشن جو جمعتے ہیں انہوں نے کرنا ہے پرائیم نیسٹر عمران حان صاحب نے تو پہلے دن ہی فلور آف ڈا ہاؤس کہہ دیا تھا کہ یہ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن آ گیا ہے پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کنٹینر پر شباشی صاحب بھی مجود ہیں بلاول بٹو صاحب بھی مجود ہیں ممود حان اچھے گری صاحب بھی مجود ہیں اینٹ مجود ہے یو آئی مجود ہے اور یہ سب اکٹھے ہیں اور مقصد صرف ان کا ایک ہی ہے کہ ہم اپنی کرپشن کا دفاع کر سکے کوئی عوامی ایشو نہیں ہے کنفیوز کیا ہوا ہے اپنے ورکر کو بھی اور اپنے سپورٹرز کو بھی جی اسمانڈار صاحب آج وزیراعظم پاکستان جب گلکت بلکتستان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر سب چیزیں آ جاتی ہیں اور کوئی بھی بیان پردے میں نہیں رہ سکتا ہے دوزار چودہ کی وہ بیانات جو عمران خان صاحب کنٹینر پر کہتے تھے کہ میں استیفہ لے کر جاؤں گا استیفہ کے سوا کوئی چارہ نہیں یہی بات مولانا فضل رحمان صاحب کہہ رہے ہیں اب حکومت اس تمام طرح معاملے کو اپنے سیاسی فہم سے سیاسی طور پر حل کرے گی یا پھر مولانا کے اگلے لاعمل کا انتظار کریں گا یہ بڑا زبرزر سوالہ آپ نے کیا ہے جب وزیراعظم ایمان حان صاحب نے سیسے کا مطالبہ کیا تھا تو چار حلقے ہم نے ایڈنٹی فائی کیے تھے اور کیٹاگوری کے لیے مانگئے تھے کہ یہاں آپ صرف آرپٹ کرا دیں تاکہ اگرہ الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو سکے پندرہ ماہ تک ہم یہ الیکشن کمیشن ٹرائبونل پارلیمنٹ ہائی کو سپریم کو جب ہماری سنوائی نہیں ہوئی تو تب پندرہ ماہ کی ایک پولیٹیکل سٹرگل کے بعد ہم آئے تھے تجاج کی طرف ان سے استیفہ مانگنے انہوں نے گزشتہ پندرہ ماہ میں بتائے کہاں گئے ہیں فضل و رحمان صاحب کے اپنے دو حلقے جس میں ان کے حلقے کی وہاں انہوں نے رد کیا پچاس ہزار سے زیادہ بوٹوں سے ہارے ہیں عمران خان کے یہ ورکر سے وہاں تاکہ انہوں نے پٹیشن نہیں کی ہے اس عضالت کا انہوں نے دروازہ کھٹایا ہے لیکن عثمان دار صاحب اس بات کا جواب آپوزیشن دیتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ چار حلقے ہوں تو پھر ہم کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں نا یہاں پر تو سارے کا سارا الیکشن ریکڈ ہے یہ آپوزیشن کہتی ہے فضل و رحمان صاحب کے اتجاج کے پسے پردہ جو مقاصد تھے میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حاصل کر چکے ہیں اصل مقصد تھا ان کا کشمیلی کاز کو نقصان بچانا دو دائی ماہ میں جو حکومت پاکستان اور مزیر اعظم عمران حان صاحب نے ایک سٹرگل کی ان کی کارشوں کی وجہ سے آدمی سطح پر کشمیلیوں کی وہ آواز بنے 80 لاکھ کشمیری بہن بھائیوں کی آپ دیکھیں آج انڈین میڈیا فضل و رحمان صاحب کو وہ اے تائم دیرہ جیسے کہ وہ بی جے پی کے کوئی لیڈر ہے انڈیا میں آج دیکھیں عالمی میڈیا کیا بات کر رہا ہے آپ کے انٹرنل افیوز کے بارے میں یہ وہ مقاصد تھے جن کو وہ کرنے میں کہاں ہی آپ نے آج کشمیل کو ہے وہ پسے کچھ چلا گیا ہے آج کوئی دیکھے کون کشمیل کی بات کر رہا اور اس کی بنیابی وجہ فضل و رحمان صاحب اور یہ ساری اپوزیشن ہیں لیکن عثمان ڈر صاحب بے سوقت تو بہت بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ شہر اقتدار میں لاکھوں لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں یہ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ آپ لگا سکتے کہ دو دن کے بعد کیا ہوگا 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کتنا سنگین ہو جائے گا معاملہ حکومت کے لئے دیکھیں یہ جو آپ مجمع کی بات کر رہے ہیں پاکستانیوں کو یہ کراؤڈ دکھائیں یہ ایک خاص گروہ آپ کو نظر آئے گا جو انہی کے ہی لائے ہوئے پانچ لاکھ مدرسے کے لوگوں میں سے اگر پچاس ہزار اسلامباد آ بھی کہے ہیں اور ایک عرب تیرہ کروڑ ستاسی ہزار یہ خود کہہ رہے ہیں ان کی افیشل فگرز ہیں ہم نے چندہ کھکا کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک عرب تیرہ کروڑ سے یہ لوگ لے کے آئے ہیں اگر آپ اسے آدھے بھی دے دیئے جائیں تو آپ اس سے زیادہ لوگ اسلامباد میں کچھے کر لیں گے تو یہ کلین کرنا کہ یہ لوگ لے آئے ہیں یہ ایک ٹورسٹ ٹورسٹ لیے درنا چال رہا ہے یہ کہہ کہ لائے گیا ہے کہ آپ کو اسلامباد کی فیر دراتے ہیں اسمان ڈارسب مولانا فضل الرحمان نے آج خود یہ کہا ہے کہ میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے کارکنان کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک کی طرف جانا چاہتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر یہ کارکنان یہ جو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا سمندر ڈی چوک کی طرف ہوگا تو پھر حکومت کیا کرے گی اسمان ڈارسب دیکھیں حکومت کیا کرے گی وہ آپ پاکستانیوں کو فضل الرحمان صاحب کی ہی زبانی سنا دیں جو ان کی ایک تاریخی سپیچ پارلمنٹ کی مجود ہے کہ حکومت کو ایسے جتھوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تو وہ پھر سیزمنٹ آپ سنا دیں قوم کو اور پھر فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں کہ کیا وہ جو ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ ایسے دنڈا فورس اور جو مارشل آرٹ کی ٹریننگ لیے ان کی ایک آئی ہوئی ہے اپنی پرسنل آرمی اگر وہ ریاست کے ساتھ تکراتی ہے ریڈ زون میں آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ فضل الرحمان صاحب کا بیانیاں خود موجود ہے جی بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب آپ کا پاکستان تحریک انصاف کرال